بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرتے ہی چلدی سے آج بنایا ہے پالک میتی کا ساد with چکن بوڈلیس دو بڑے چمچ آئل نے لیا اور جب آئل گرم ہو گیا تو اس میں ایک عدد پیاز رفلی کٹ لیا جب دو سے تین منٹ کے لئے پیاز کو سوتی کیا اور اس کے بعد چکن جو کٹ کے پیس کے کٹ کے ڈالا ہوا تب چکن کے پیسز ڈال دیا آپ چکن ثابت بھی لے سکتے ہیں اور نارمل چکن یعنی گوش ڈال آلو جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہو اور ٹماٹر لحسن ادرک دونوں کو تینوں چیزوں کو پیس کے وہ بھی چکن میں ڈال دیا اب اس میں ہم مسالے ڈال دیں گے یہ بہت آسانی سے بنتا ہے ساکھوں میں نے پہلے سے اوبال صرف پالک میتی دو گڑی پالکی اور ایک میتی کی اس کو ایک سے دو اوبال دے دے یا اپنا پانی جو پالکہ ہوتا ہے اسی میں پانی خوش کر کے اس کو بلینڈ کرے جب ٹنڈا ہو جائے اب میں نے ڈال دیا زیرا ایک ٹیبل سپون آدھا ٹی سپون دھنیا کٹھا ہوا اور ساتھ میں نمک ڈال دیا اب ڈالوں گی میں کچن کنگ مسالہ یعنی کری مسالہ یا مکس مسالہ ایک ٹیبل سپون کچن کنگ مسالہ اس کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ کری مسالہ اور کہیں پہ مکس مسالہ آدھا ٹی سپون ہلدی ڈال دیا اور کٹی ہوئی مرچ ڈال دی کرش چلی اب چکن کو اچھی طرح پکانا ہے جتنا اچھا پکے گا اتنا مزائے گا چکن کا تو چکن کو اور مسالوں میں چکن کا ٹیسٹ آ جائے گا تو ساگ میں وہی ٹیسٹ آئے گا اب یہ آدھی ساگ میں نے رکھ دی اس میں دو گڑی پالک تھی اور ایک گڑی میتی کی اس کو اوبال کے اپنے ہی پانی میں اوبال کے جب پانی خوشک ہو گیا اور ساگ ٹنڈا ہو گیا تو میں نے اس کو ہینڈ بلینڈر سے پیس لیا اور رکھ لیا اور جب چکن پک جائے تو اس میں ساگ ڈال دے کوئی پانی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جب کانے کا ٹائم ہو تو یہ میں نے ناشتے کے لئے بنایا تھا تو اوپر سے مکن یا دیسی گے ڈال کے اور کوئی کرش چلی پسند ہو تو ڈال لیں ورنہ نورمل رکھے اور ساتھ میں پراتا یا سادہ روٹی جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہو یا تندوری روٹی یا تندور کی روٹی گھر کی اگر خیر گیس ہوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو تندور کی روٹی تو پک نہیں سکتی تو یہ سادہ طوی کے روٹی کے ساتھ چپاتی یا خوشک روٹی جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ سرف کریں بہت مزکہ لگتا ہے آپ لوگ بھی بنائیں پھر میرے ساتھ شیئر کریں لیکن شرط یہ ہے کہ پالک اور میتی کو اپنی ہی پانی میں اُبال کے جب تندہ ہوئے جائے تو اس کو پیس نہ ہے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ساتھ میں ایک سائٹ پہ پراتے اور ایک سائٹ پہ سادہ روٹی اور تند کا موسم ہلکا ہلکا اور ساتھ میں ساگ اور پراتا ہمارے گھر میں ساگ بہت پسند کی جاتی یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کا بنا ہے لیکن ساگ ہو اب میں بنا رہی ہوں چکن مکنی ملائی ہانڈی یہ میں نے سالن سے نکلا ہوا آئل ہے یہ میں نے سالن بنائے تھا سبزی جو اس سے آئل نکلا تھا اسی میں ہی بنا رہی ہوں آئل ڈال دیا دو بڑے چمچ ایک عدد بڑے سائز کا اچھا خاصہ صحتمند پیاز جو آج کل بہت اچھے آئے ہوئے ہیں تو ایک عدد پیاز اس کو میں نے گریٹر سے پیس لیا اور اس کا پانی نکال لیا جب سائٹ پہ رکھ دیا تو پانی خود بہ خود نکل گیا اور ایک کلو چکن اور ساتھ میں لہسن اترک کا پیس تین بڑے چمچے یہ زیادہ ہے اس لیے کہ دو کیوبز اترک کے تھے اور آٹھ سے دس دانے لہسن کے تھے تو یہ تین چمچ کے حساب سے بن گئے اور ساتھ میں نمک ڈال دے اور اس کو توڑی دیر کے لیے اس میں پکائیں فرائے کریں یا اس کا ٹیسٹ جب لہسن اترک کا ٹیسٹ چکن میں آجائے اور اس میں حلدی ڈالنی ہے اب میں نے مکن بھی ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بعد میں اور سب سے لاسٹ میں ڈالے گا لیکن پکاتے ہوئے لہسن اترک کا پیس جب ڈال دے یا نمک ڈال دے تو ساتھ میں ایک ٹیبل سپون ڈال دے تاکہ چکن میں سارا اس میں مزا جائے اوپر زیرہ ڈال دیا دھنیا ڈال دیا آدھا آدھا ٹیسٹ پون زیرہ سب سے آخر میں اور بھی ڈالے گا تو اس لئے توڑا کامی ڈال دیا ساتھ میں یہ پسا ہوا دھنیا ڈال دیا پسا ہوا دھنیا کا جو پاودر ہے وہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھے لگتا ہے وہ ڈال دیا اور ساتھ میں اب ٹھماٹر یہ آدھا کلو ٹھماٹر ہے یہ بڑے سائز کے ٹھماٹر ہے تو اس لئے کم لگ رہے تھے تو وہ اب درمیان سے کٹ کے رکھ دیا اور اوپر سے ڈککن رکھ دیا چکن نے پانی چھوڑ دیا ہاں اس میں میں نے ایک گلاس پانی بھی ڈالا تھا چکن نے بھی پانی چھوڑا ہے لیکن میں نے ایک گلاس گرم پانی بھی ڈالا تھا وہ کیپچر نہیں ہوا تو گرم پانی جب بھی سالن میں ڈال دے گرم پانی ڈالا کریں تو گرم پانی ڈال دیا تھا اور یہ لے تماؤٹر کا چلکہ ہٹ گیا اور سبز میرچیں ڈال دی یہ سفید میرچ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے تماؤٹر صحیح طرح نہیں گلے لیکن چلو دہی وغیرہ آ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن تماؤٹر بالکل اندر سے سبز تھے تو گریٹ تو میں نے کیا نہیں تو اس طرح تھے تو وہ صحیح طرح نہیں گلے تھے لیکن میرے پاس اور تماؤٹر نہیں تھے تو اس لئے تماؤٹر اس میں نظر آ رہے حلدی بھی آدھا ٹی سپون میں نے ڈالی دی اور یہ ڈال دی کٹھیو بھی میرچ آدھا ٹی سپون اور یہ ہے کالی میرچ آدھا ٹی سپون تین قسم نہیں چار قسم کی میرچیں گئی تھی اس میں سبز میرچیں ساتھ سیتہ آٹھ آدھ ایک ٹیبل سپون بھر کے سفید میرچ کالی میرچ آدھا ٹی سپون اور ساتھ میں کٹھیو بھی میرچ آدھا ٹی سپون اب میں نے ڈال دی دہی یہ چار ٹیبل سپون دہی ہے جب دائی کا پانی توڑا سا خوشک ہو جائیں تو پھر اس میں بھلائی ڈالنی ہے دہی اس میں کمی لگتی ہے لیکن کٹھی دہی نہیں ڈالنی اس لئے کہ ایک تو یہ مکنی ہانڈی ہے دوسری کٹھی دہی ڈالیں گے تو ٹیسٹ سارا کر کر آ جاتا ہے تو ٹیسٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے اس میں نورمل دہی ڈال دے کوئی میٹھی بھی نہیں اور کوئی کھٹھی بھی نہیں اب میں ڈال رہی ہوں بھلائی بھلائی میں نے فریز کی ہوئی تھی غلطی سے تو اس لئے تھوڑی مشکل سے ڈال رہی تھی تو اس لئے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اور یہ آدھا کپ بھلائی میں نے ڈال دی آدھا کپ بھلائی ہے چمچ کے حساب سے نہیں یہ کپ کے حساب سے ہے یہ گھر کی بھلائی ہے اب ٹیٹرا پیک والی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کی بھلائی اس لیے کہ دودھ جب آتا ہے تو بندہ نکال کے رکھ لیتا ہے تو کسی نہ کسی سالن میں کام آ جاتا ہے اور اب میں نے ڈال دیا مکان ایک ٹیبل سپون پہلے بھرکے ڈالا تھا اور اب ایک ٹیبل سپون اور ڈال دیا اور جب دم پہ لگائیں گے دوبارہ تو اور بھی ڈال لیں گے اب اوپر سے میں ہلکا سا کالی مرچ ہلکی سی صرف توڑی سی چڑک دی اور توڑا سا گرم مسالہ بھی اگر پسند دے تو ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈال دیا اور اس کو جیسے میں نے اس پہ دم پہ رکھ دیا میں نے چولہ بند کر دیا اس لیے کہ یہ جو مٹی کی ہانڈی یا کڑائی جو ہوتی نا اس میں اتنی تفش ہوتی ہے کہ یہ خود ہی سالن بیلنس کر لیتا ہے تو جیسے میں نے دم پہ لگا دیا تو چولہ بند کر دیا اور یہ لیے ہماری مکنی ملائی ہانڈی گھر کے مسالوں سے کوئی کچھ بھی بزار کا نہیں تھا اور نارمل طریقے سے بن گئی بہت مزیکی بنی تھی آپ لوگ بھی بنائے ٹرائے کریں پھر میرے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل واج کیا کریں بہت اچھی بنی تھی بہت ہی مزیکی اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتی ہے چکن مکنی ملائی ہانڈی ساتھ میں تازہ تازہ سلات امرود گاجر کیرہ اور مولی پیاز میں ٹرائے کر لیتی ہوں دیکھتی ہوں کہ نمک پورا ہے اس لیے کہ نمک تو میں نے چکھا بھی نہیں تھا اور سب سے پہلے تھوڑا سا ڈال لیا تھا اور پھر ڈالنا ہی بول گیا تو اب چکتی ہوں کہ اگر کم ہے تو بس گزارہ کر لے اس لیے کہ رائطہ بھی ساتھ نہیں ہے دہی گھر میں نہیں تھا تو بس اللہ خیر کرے اللہ حفیظ